لیکزنبرگ جو کہ شینگن کا ایک امیر ترین ملک کہلایا جاتا ہے اور یہاں پر جتنی بھی لیبر ہیں ان کی تمام تر شینگن کنٹریز کی نسبت یہاں پر لیبر اور دوسرے پیشہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ نوکری پیشہ افراد ہیں یہاں پر تمام تر شینگن کنٹریز کی بنسبت یہاں پر سیلری سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایک امیر ملک ہے جو تمام تر شینگن کنٹریز میں اگر آپ اس کا ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے تو آپ کس طرح سے اپلائے کریں گے کیونکہ لیکزنبرگ کی امبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے تو کون سی امبیسی اس کو ڈیل کر رہی ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اس ویڈیو میں میں آج آپ کو تمام تر ڈیٹیل دینے والا ہوں اس لئے آپ سے ریکویسٹ چکے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام تر ریکوائرمنٹ آپ تک پہنچائی جا سکے اور تمام تر قویسٹن کے آنسر آپ کو وہاہو بھی سمجھائی جا سکیں اچھا جی سب سے پہلے تو آپ میں یہ بتاتا چلوں جو لیگزنبرگ ہے یہ ایک شینگن کنٹری ہے یورپین کنٹری ہے اور اگر آپ اس کا ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ایس سچ اس کی امبیسی تو نہیں لیکن بیلجیم امبیسی اس کو ڈیل کر رہی ہے جس طرح ہم دیکھیں کہ فن لینڈ کی امبیسی موجود نہیں ہے اس کو نیدر لینڈ امبیسی ڈیل کر رہی ہے اسی طرح اسٹونیا کی امبیسی موجود نہیں ہے اس کو ہنگری امبیسی ڈیل کر رہی ہے اسی طرح اس کی امبیسی میں موجود نہیں ہے اور اس کو بیلجیم امبیسی ڈیل کر رہی ہے اچھا جی ڈاکومنٹ کی بات کرلیں اس کے ڈاکومنٹ وہی ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو تمام تر دیگر شینگن کنٹریز کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہے چھوائیڈ کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی آپ کا آئی ڈی کار لگے گا پاسپورٹ اریجنل لگے گا ایف فر سے لگے گی فیملی ریسی سیٹیفکیٹ اینٹین اور دو سال کی ٹیکس رٹن اگر آپ کے پاس چیمبر کا سیٹیفکیٹ اور کارڈ ہے ایزا سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں اور سیکنڈلی اگر آپ کے پاس پروپٹی کے ڈاکومنٹ ہیں آپ کی پروپٹی کی مالیت اچھی ہے چاہے وہ ریسیڈنشل ہے یا کمرشل ہے وہ آپ لازمی لگائیں چونکہ اس کو لگانے سے آپ کے جو بزنس ٹائز ہیں وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے اگر آپ کی ٹرائیول ہسٹری ہیں تب بھی آپ اس کا ویزا اپلائے کریں کیونکہ اگر آپ فریش پاسپورٹ پر اس کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو فریش پاسپورٹ پر ویزا لینا اس کا کمپیٹیوٹیفلی مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا اینٹین بہت پرانا ہے آپ کی فیملی ٹائز اور بزنس ٹائز بہت سٹرونگ ہے بینگ بیلنس بہت اچھا ہے اور آپ کا فریش پاسپورٹ ہے تب آپ اپلائے کریں ادروائز تمام تر اگر ٹائز ٹرانگ نہیں ہے تب آپ اس کا ویزا مت اپلائے کریں فریش پاسپورٹ پر کمپیٹیبلی دوسری کنٹریز کی نسبت جو ہے وہ مشکل ہوگا اگر آپ نوکری پیشہ افراد ہیں تو آپ کی چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلری سٹیپ لگے گی تین ماہ کی لگا لیں یا چھے ماہ کی لگا لیں اس کے ساتھ این او سی لیٹر لگے گا اور باقی تمام تر وہی ڈاکومنٹ لگیں گے جو کہ ایک بزنس پرسن کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اپوائنمنٹ کی بات کی جائے تو اپوائنمنٹ اس کی جو ہے وہ فورٹی یورو ہے پاکستانی تقریبا آج کے حساب سے اگر بات کی جائے دو ہزار تئیس اور میے کی اپریل کی میں یہ بات کر رہا ہوں تو آج کے حساب سے اس کی جو امبیسی کی فیس ہے وہ چالیس یورو کے حساب سے تقریبا بارہ ہزار کچھ روپے جو ہے وہ پاکستانی بنتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ امبیسی کی جو فیس ہے اور جیرے دروپ بوکس کی فیس وہ الگ الگ ہیں جیرے اس کی فیس ملا تقریبا پانچ ہزار ہے اور بیسی کی فیس جو ہے وہ اسی یورو ہے جس طرح تمام دیگر شنجنگ گنٹریز کی ہیں اور اس کو جس طرح میں نے بتایا کہ اس کو بیلجیم امبیسی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد تمام طرح ڈاکومنٹ بنانے کے بعد آپ جاہے اپنے اپوائنٹمنٹ کے دن آپ لاہور یا اسلام آباد میں جہاں پہ بھی اپوائنٹمنٹ آپ نے لی ہو وہاں پہ آپ اپنا کیس سمیشن کرنے کے لیے جائیں گے اپوائنٹمنٹ والے دن انٹرویو ایس ایس اس کا نہیں ہے اور وہ پروسیسنگ ٹائم کی بات کی جائے پروسیسنگ ٹائم اس کا تقریبا دو سے تین ہفتے کے ہے اور اگر آپ کی دو یا تین کٹریز کی ٹرائول ہسٹری ہے اور آپ کا بینک بیلنس بہت اچھا ہے اگر آپ بزنس مین ہیں آپ کے پاس ڈیڑھ یا دو میلین کے راؤنڈ بارڈ بیلنس پڑا ہے یا اس سے اوپر پڑا ہے تو آپ ضرور اس کا ویزا اپلائے کریں اور اگر آپ کے پاس ٹرائول ہسٹری ہے بزنس ٹائز سٹرونگ ہے تو دیفنیٹلی آپ کو اس ملک کا ویزا بہت آسانی مل سکتا ہے اگر آپ اگزمبر کے ممالک کے بارے میں ویزا کے بارے میں کوئی اون انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس دیئے کے نمبر پر مجھے آفیس ٹائم پر مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس دیئے کے نمبر پر صبح نو سے لے کے شام پانچ پیجے تک کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا مت بھولیں اس سے تمام تر آنے والی نئی نوٹفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم لی مل جائے کریں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کلیے حضا حافظ